اسلام علیکم لیکچر سکسٹی سیون سٹارٹ کر دیا جی ہم نے اپنا کل کی چوٹی کے لیے معذرت خواہ ہوں اصل میں فیملی کے ساتھ ہسپٹل جانا پڑا اور پہلی کلاس آف کی میں نے وہ رات کوئی کر دی لیکن میرا پورا ارادہ تھا کہ آپ لوگ کی کلاس تک میں پہنچ جاؤں گا لیکن وہاں جاکہ اندازہ ہوا کہ شاید نہیں پہنچ سکتا تو آپ لوگ کو پہلے ایک میسج کروایا کہ کمیونیکیٹ کروں گا میرا دل تا پھر زہر کے بعد بلا لوں اے فیر ون کو پھر نہیں میسج کیا کہ گیارہ مجھ تک تو ہوئی جاؤں گا فری پھر اس تک بھی نہیں ہوا پھر ان کو بھی میں نے میسج کر دیا پھر جب زہر سے پہلے فری ہوا تو پھر سردنانے کا آپ رہنے نے کل ان سے پوچھ کے ایکسٹر کلاس رکھے گا تو آج آپ سے پوچھ کے ایکسٹر کلاس رکھوں گا میں ٹھیک ہے تو بہرحال کوشش تو یہی ہوتی ہے آپ کے سیشن پورے کے اندر کوئی ایک چھوٹی نہیں ہوئی تھی لیکن کبھی کبھی ایسے سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں کہ میرا ہی جانا ضروری تھا پوسیبل نہیں تھا اس کے علاوہ تو مجبورن میں جانا پڑا بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اس کو جلدی ہی میک اپ کرنے اور ہم لیٹ نہ ہوں پھر بھی معذرت خاص طور پر آپ لوگ کی کلاس سے اس لیے معذرت کیونکہ آپ لوگوں کو بالکل اینڈ پہ آکے بتایا گیا کہ کلاس آف ہے وہ میں نے اسی لیے کہ پہلے میسیج ہسپٹیل میں کہ مجھے امید لگی کہ میں نکل جاؤں گا میں نے کہا دو بچے میں نے پڑھ لیا ہے میں نے کہا ان کو پرسنل میں جا کے کوئی سر کہہ رہے ہیں پندھرہ بیس منٹ میں چلے کوئی بات نہیں ماف کر دیجئے گا مجھے باقی بچوں کے آنے تک کنسولیڈیشن شروع نہیں کر سکتے اس لیے پہلے یہ کنسولیڈیشن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بچے پورے نہیں ہیں کنسولیڈیشن میں آج میں نے آپ کو گوڈویل اس کی ایمپیرمنٹ اور پھر فیر ویلیو اور پروپورشنیڈ بیسز دونوں پر انسی آئی کو رکھنا سے کھانا ہے بڑا ہی امپورٹن لیکچر ہے تو بچوں کا ویٹ کر لیتے ہیں پہلے یہ کنسولیڈیشن کرتے ہیں جی کنسولیڈیشن نمبر فورٹی ہے پیج نمبر سکس ایٹی فائیف آئی ایف آر ایس نائن کا پیج سکس ایٹی فائیف ملک سے باہر جانے کا کسی کا اتفاق ہوا کسی کا اتفاق ملک سے باہر جانے کا ہوا کبھی جائے نا باہر تو سب سے بڑا مسئلہ پتا ہے کیا ہوتا ہے خاص طور پر خاص طور پر حج پہ تو ماشاءاللہ مسلمان جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ جا کے یہ کام چل رہا ہوتا ہے جو بھی چیز جو بھی چیز خریدنے جاتے ہیں اٹھاتے ہیں تو اس کی پرائیس دیکھتے ہیں پرائیس اوپر لکھی ہوتی ہے ریال اب وہ ایک ریال لکھا ہو تو فوراں وہ اس کو کیا چل رہا ہے آج کا ریٹ کسی کو پتا ہے ریال کا کسی کا بڑے پاہن دبائی ہوتے ہیں درم وغیرہ کا اچھا تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے چیز اٹھائی اسی قیمت دیکھی اس کے پر کیا لکھا ہوا ہے اس کے جی ایک ریال اب وہ نہیں کہیں گے کہ ایک ریال کی پانی کی بوتل ہے وہ کہیں گے نہیں یہ تو مثال کے طور پر پھر پچپن روپے کی پانی کی بوتل ہے اتنی سی ٹھیک ہے چھتر روپے کا بھائی کہہ رہے ہیں تو چھتر روپے کی پانی کی اتنی سی بوتل اس کو ایک ریال لکھا ہو ہے لیکن ہم کیا کریں گے فوری طور پر یہ میں مطلب نیچنل انسٹنکٹ بتا رہا ہوں جو بھی جاتے بعد جس ملک میں گئے ہیں ٹھیک ہے وہاں بھی جا کے پاکستانی بندے کا سب سے بڑا مطلب جو لوکل نہ ہو وہاں اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو بھی چیز سامنے آنی ہے اس چیز کو سب سے پہلے اس نے کنورٹ کرنا ہے � تو مثال کے طور پر آپ نے پانچ بوتلیں پانی کی خریدیں اور ایک بوتل جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا دو ریال کی ہے اور ایک ریال ساٹھ روپے کا ہے مثال کے طور پر تو سب سے پہلا کام آپ کیا کرو گے سب سے پہلے کام آپ پانچ بوتلیں پینے سے پہلے آپ کیا کہو گے آپ کہو گے جی پانچ بوتلیں اور ریالز کے حساب سے دو ریال کی یہ ہیں تو ٹوٹل کتنے کی بن گئی جی دس ریالز تو میں یوں لکھ لیتا ہوں ریالز ٹین اب دس ریال جیو سے نکلنے لگے ہیں تو اگلی چیز کیا ذہن میں آ رہی ہے ایک ریال کتنے کا ہے تو جیو سے جاتے ہوئے کتنے نظر آ رہے ہیں تو آپ کو گئی جی پانچ بوتلیں میں نے چھ سو روپے کی خریدیاں یار حد ہوگی یار اتنا خرچہ ہو گیا یہ بات سمجھ آئی ٹھیک ہے پانچ بوتلیں خریدیاں آپ نے ہم نے کہا چھو خود بھی پیونگا چار ہاڑی ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ان کو بھی پلا دوں گا آپ نے کہا پانچ بوتلیں دے دو انہوں نے کہا اے وہ اور تربی میں کہا کے میں آپ کو ٹرانسلیٹ کرے ہو تارہوں دو ریال کی ایک بوتل ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا دو ریال ٹھیک ہے تو آپ نے فورا کلکولیٹر مارا پانچ بوتلیں تو دو ریال کی ایک ہے دس ریال کی پانچ بوتلیں پانچ بوتلیں کی فورن کرنسی میں کتنے کی دس ریال کی اور آج کل ساٹھ روپے کے ساتھ سے ریال چل رہا ہے تو پھر یہ انٹو روپی سکسٹی کیا تو یہ چھے سو روپے کی پانچ بوتلیں آپ کو پڑھیں سعودیہ میں یہ بوتلیں آپ نے پانچ کی خرید پانچ بوتلیں خرید نہیں آپ کو کتنے میں پڑھیں چھے سو روپے میں چھے سو روپے میں کلیر ہے بیسے پانی وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں انٹینشنل لینا ٹھیک ہے جاؤ سہیہ پڑھیں اس سوال کو اب یہ ذہن کے اندر رکھتے ہوئے آن یکم مہی دو ہزار بارہ پی ٹی سی ایل اٹ کتھوں آ گیا ایٹ مارن علی لگ رہی ہے تھے آن یکم مہی دو ہزار بارہ پی ٹی سی ایل ایکوائرڈ بیس ہزار آڈینری شیئرز ٹو پرسنٹ شیئر ہولڈنگ ان نائیکی ٹو پرسنل نے اس لیے کہہ کے بتایا کیونکہ آج کل پڑھ رہے ہیں نا آپ کو پتہ ہی ہے خیر ابھی تک تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہو تو سبسیڈری بنتی ہے انشاءاللہ بیس کو دن بعد جا کے آپ کو پتہ لگے گا اگر پچاس سے کم ہو لیکن بیس پرسنٹ سے زیادہ ہو تو وہ اسوسی ایٹ بھی بنتی ہے تو یہ جو آئی فرس نائن میں ہم نے شیئرز کے اندر انویسمنٹ سیکھی تھی وہ بیس پرسنٹ سے نیچے نیچے والی تھی چھوٹی موٹی انویسمنٹ دو چار پانچ دس پرسنٹ کسی کے خرید لیں تو وہ آپ کو اتنی لفٹ نہیں کراتے ٹھیک ہے نا اچھے چھوٹے تو انہوں نے کیا کیا جی بیس ہزار آرڈینری شیئرز ایکوائر کی ہیں نائیکی کے پی ٹی سی ایل نے ٹھیک ہے اور وہ دوبائی بیسٹ کمپنی ہے تو کتنے شیئرز خریدیں انہوں نے بیس ہزار کتنی بوتلیں خریدی ہیں آپ نے پانچ کتنی بوتلیں خریدی ہیں آپ نے پانچ ٹھیک ہے اٹا کاسٹ آف دو سو چالیس درم یعنی وہ یوں کہہ ریسل میں فنکاری کیا لگا گیا سوال میں یوں کہہ گیا وہ ڈیٹا ایسے دے گیا کہ آپ نے پانچ بوتلیں خریدی ہیں دس ریال کی ٹھیک ہے آگے بھی ایک اور فنکاری لگا دی آئی تنک اس نے آئی تنک ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور کہتا ہے which was equivalent to rupees ساٹھ لاکھ آپ نے جو پانچ بوتلیں خریدی وہ خریدی کتنے کی دس ریال کی جو کہ 600 روپے کے برابر ہے یہ وہ میں نے equivalent کیا آپ کی چھوٹی example کے آپ نے پی ٹی سی ایل نے بیس ہزار شیئرز خریدے دو سو چالیس درم کے خریدے اور وہ ساٹھ لاکھ روپیہ بنتا ہے روپیہوں میں ٹھیک ہے تو اس کو ویسی بنا لیتے ہیں نا ہم ویسی بنا لیتے ہیں آپ نے بیس ہزار بوتلیں خریدی چلو بوتلیں بیس ہزار خریدی ہی ہم نے ٹھیک ہے سارے آجیوں کو پلائیں گے وہاں پہ جتنے نظر آرہے نا سامنے ہماری بیلڈنگ میں سارے آجیوں کو پلانی ہی ہم نے بوتلیں ٹھیک ہے تو بیس ہزار بوتلیں شیئرز خریدے ہم نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں پتہ نہیں کتنے کا ایک شیئر پڑا لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ ٹوٹل دیرم کتنے لوگیں دو لاکھ چاریس ہزار تو آپ بیلنسی فگر نکال سکتے ہیں جیسے دو لاکھ چاریس ہزار جیسے یہاں پر آپ میں کہوں آپ بتا سکتے ہیں ایک بوتل کتنے میں پڑی آپ کو کہ دس بٹا پانچ دو روپے کی دو دو ریاali کی ، ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ بیلنسنگ نکال سکتے ہو دو ریاali و بلو و نکال سکتے ہو کیسے نکالا آپ نے بیلنسنگ دس بٹا پانچ اچھا پھر میں کہوں اچھا جی آپ کو 600 روپے میں پڑا ہے یہ سارا معاملہ تو ایک ایک درم ایک یہاں پہ تو ریال تھا ایک ریال کتنے روپوں کا ہے صاحب کہوں گے جی چھ سو بٹا یہ بھی بیلنسی نکل سکتا ہے یہ کیا ہے جی روپیز سکسٹی اکی یہ بھی بیلنسی نکل سکتا ہے تو یہاں پہ کہانی نہ اس نے کچھ ایسے کر دی تھی باقی کہانی یہی ہے اکی تو سمپل کتنے درم کا ایک شیئر پڑا آپ کو بارہ کا دو لاکھ چالیس دار بٹا دو لاکھ چالیس دار جی بارہ کا دن ہو گیا اس کے بعد وہ کہتا ہے which was equivalent to روپیز پتہ نہیں پتہ نہیں کتنے کا ایک درم کتنے روپے کا ہے لیکن ہمیں کتنے میں پڑا equal to total 60 لاکھ میں تو اگین یہ بھی آپ کیا کر لوگے یہ بھی آپ بیلنسنگ نکال لوگے ٹھیک ہے جی کتنا نکلتا ہے جی پچیس روپے کا ایک روپیز ٹوینٹی پائی تو یہ کہانی بلکل ویسی بن گئی اب وہی کہانی ہے آپ نے 20,000 بوتلیں خریدی بارہ درم کی ایک بوتل تھی تو total 24,000,000 درم آپ کے لگ گئے بوتلوں پر روپیوں کے ساتھ آپ نے ملڈیا کیا تو آپ کے 60,000,000 روپے لگ چکے ہوئے ہیں صرف بوتلیں پلانے میں ٹھیک ہے عجر تو اللہ ہی دیں گے اس کا اب یہ کیا ہے جی یہ face value ہے یا یہ purchase price ہے 60,000,000 purchase price ہے بلکل صحیح فرمایا آپ لوگوں نے یہ 60,000,000 جو ہے یہ آپ کی purchase price کیا ہے جی یہ purchase price اچھا جی اب آگے بڑھتے ہیں آگے ہو کہتا ہے on یکم بارہ purchase the face value of shares is all یہ تو مسئلہ ہی کونی اسی دن ایک منٹ لگنا ہے مجھے 20,000 shares کھری دیں ہم نے اور ایک share کتنے کا ہے 10 درم کا face value اس کے موں کے پر کیا لکھا ہو ہے 80 10 ٹھیک ہے یہ balancing یہ اوپر سے confuse کرے گا اوپر تو ہم نے figure use کیا ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے جی تو 20,000 shares آپ نے خریدے ہیں اور یہ بھاگ رہا ہے بار بار میں سے بھاگ نہیں دوں گا 20,000 shares اور آپ کے انتظار کے اندر ہم نے consolidation نہیں شروع کی ہم آئی فرس 9 کیے جا رہے ہیں لیکن آئی فرس 9 کا بھی یہ concert بہت زبردست والا کر رہے ہیں مشکل تھا تب ہی end پہ بچا کے رکھا ہوا تھا آپ لیٹ آئے جی face value کے حساب سے ان shares کی face value کتنی ہے دو لاک درم اور ریٹ تو اس دن سیم ہی ہونے ہے نا جی اب بولو روپیز 20 5 کے حساب سے اگر دیکھیں تو جی یہ پچاس لاک کیا ہے اچھا لو کہہ رہے ہیں آپ تو میں لکھ دیتا ہوں یہ face value ہے پتہ نہیں اس کا کوئی use بھی ہوتا یا نہیں ہوتا اس کا use کیا ہوتا ہے shares ہیں shares پہ کھا سے آگے coupon rate وہ تو debt instrument جی ہاں اگر dividend ہوا تو وہ ہمیشہ کس پہ لگتا ہے بتایا تھا face value اور ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے ویسے بتانا جائے آپ کو face value determine ہوتی ہے نا بولو تو purchase price ویسے ہمیں اس کے دے دی تھی اگر face value سے نکال نہیں پڑتی premium discount لگا کے وہ بھی اسی بھی لگ رہا ہوتا ہے لیکن فیلحال وہ دن نہیں گیوان تھا فنکاری لگائی نہیں گیوان ہے یہ دیکھو یہ تو 31 مارچ 30 دسمبر ہم نے خریدا اس کو یکم مئی پہ تو خیر اتفاق سے وہ بھی سیم ہے یہ ہم نے بیلنس نکالی سوال میں data گیوان تھا اور اسی کو use کر کے ہم نے پرچیس پرائس ساتھ نکلی اس کو use کر کے فیس ویلیو بھی نکال لی ٹھیک ہے بچو یہاں تک کو مسئلہ ہے تو بتائیں فیس ویلیو کیوں نکال لی ہے اگر ضرورت پڑے ڈیویڈنڈ کے لیے تو ٹھیک ہے اب پڑھتے ہیں آگے پیٹی سیل انٹینٹس تو ہولڈ شیئر اویل بینیفیٹ شیئر میں تو دو موڈل ہوتے ہیں پہلے پہلے سب سے پڑھاتا لیکچر ون ٹو کے اندر شیئر میں صرف دو ہی ہیں اگر شورٹ ٹم کے لیے ہیں آپ تو اگر لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کرنا ہے تو پھر ایفیٹ او سی آئی میں جا سکتے ہیں لیکن انیشیلی آپ کو انیشیل ریکنیشن پہ آپ کو ایر ایلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے دیزگنیٹ کیا اس کو ایفیٹ او سی آئی میں ورنہ پھر ایفیٹ پی ایل ریفارڈ تو ہے ہی اس کا مطلب اگر چپ رہا تو ہم ایفیٹ او سی آئی لگائیں گے اور اگر بول پڑا کہ نہیں جی انہوں نے ایفیٹ پی پی پر ہی رہنا پسند کیا تو پھر وہ ہی اس کی بات مان لیں گے اب وہ کیا کہتا ہے دا کمپنی ہیز یوزڈ الیکٹیو موڈل یہ ایک ایم سی کیو میں بتایا تھا ایم سی کو کی دسکشن کتنے بچوں نے مجھے بتاؤ کمپنی ہیز یوز الیکٹیو موڈل تو آپ کون سا موڈل سیلیکٹ کریں گے یہ پتہ انہی کو ہوگا جنہوں نے دسکشن سنی ہوگی ورنہ آپ کو گی یار الیکٹیو کون سا بھائی میں نے کہا تھا ایلیکشن ایرے وکیبیل ایلیکشن کریں تو ایفی ٹیو سیائی میں چلے جاتے ہیں نہیں تو ایفی ٹی پی آل ڈیفالٹ ہے یعنی اگر وہ یوں لکھ دیتا کمپنی ہیز یوز دا ڈیفالٹ موڈل تو اگلی لائن نہ بھی لکھے ہم کیا کہیں گے ایفی ٹی پی آل میں گئے ہیں اور اگر وہ بول دے پرچے میں کبھی کمپنی ہیز یوز دا الیکٹیو موڈل کیونکہ الیکشن ایر ریوکی بلی لیکٹ کرنا انیشلی وہ کس پر تھا ایفی ٹی او سی آئی میں کبھی واپس نہ آنے والا راستہ ورنہ ایفی ٹی پی آل پہ ہی رہو تو الیکشن والا موڈل کونس ہے ایفی ٹی او سی آئی اور ڈیفالٹ کونس ہے ایفی ٹی پی ایل تو اتنا لکھ کر سوال کے اندر وہ چھوڑے گا میرا یہ انداز ہے پرچے میں چھوڑے گا اگر چھیڑے گا نا آپ کو تو یہاں پہ چھوڑے گا چھیڑے گا اگر تو یہاں پر لکھ کر بس اتنا ہی چھوڑ دے گا اگلی بات نہیں بتائے گا کمپنی ہیز ڈیفالٹ موڈل تو آپ کیا کہو گے سمجھایا انہوں نے کہ اس کا مطلب کیا ہے الیکٹیو موڈل کا اچھا جی ادر انفرمیشن کیا ہے فائنل کیش ڈیویڈن ریسیو ہوا ہے پاندرہ پرسنٹ یہ 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 اسی لیے تو کیش ریسیو ہوا ہے اس ڈیویڈن کی پرسنٹیج کو کس پہ لگانا ہوتا ہے ہمیشہ فیس ویلیو پہ تو فیس ویلیو ہم نے اس لیے نکالی تھی آپ لوگوں کی ویسے ہم نے کنسولیڈیشن شروع نہیں کی لیکن اس سے زیادہ ہیوی کام شروع کر دی اتفاق سے سامنے ہی آگیا اس کے بعد شیئر کی فیس ویلیوز فیر ویلیوز گیون ہیں اور ان کے ایکسچینج ریٹس یعنی کہ یہ دیکھو یہ بھی گیون ہے آگے جاگے یہ بارہ کا خریدا تھا نا ہم نے بولو بارہ روپے کا بارہ درم کا ایک شیئر تھا تو یہ اکتی سمبر پہ تیرہ کا ہو گیا اور اکتی سمبر اس سے اگلے پر پندرہ کا ہو گیا تو یہ چیز فیر ویلیو ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور چیز جو چینج ہو سکتی ہے اس میں یہ شیئر تو سیم رہنے ہیں بولو لیکن یہ فیر ویلیو بدلے گی تو درم میں بدل جائے گی ویلیو اور پھر ایکسچینج فلکچویشن ہوگی تو روپیز میں بھی پرائیس بدل رہی ہوگی تو یہ والی فیگر جو پچیس ہے یہ بھی اکتیس دسمبر ہم نے یکم مئی بارہوں خرید ہے نا اکتیس دسمبر تیرہ پہ یہ چھبیس کا ہو گیا بارہ پہ اکتیس ماہ تیرہ پہ چھبیس کا ہو گیا اور اکتیس ماہ اکتیس ہمبر تیرہ پہ تو یہ چینج ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ ڈیٹس پر ڈیفرنٹ 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 ریٹس آ رہے ہیں اس حساب سے جو ضرورت پڑے گی ہم ریٹس لگاتے چلے جائیں گے لیکن یہ سمجھ آنی چاہیے آپ کو یہ ہم نے نکال لیے تھے پرچیس کے دن اب یہ یہ رینڈ پر بدلے گا تو فیئر ویلیو میں انکریز بھی ہو سکتا ہے ڈکریز بھی ہو سکتا ہے یہ بھی بدل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں ہی بدلیں گے تو اس سوال کو کرتے ہیں ایفی ٹی او سی آئی کے اندر ذرا مجھے ریوائز کروا دیں ریکوائرمنٹ جو بھی ہے چھوڑیں کہ ہم کیا کیا کرتے تھے لیجر شیئرز میں دونوں ترہا لیجر بنتے تھے لیکن ہم ریکارڈ کرتے تھے ایفی ٹی او سی آئی کے اندر انویسمنٹ کو کس پہ پرچیس پرائس پلس ٹرانزیکشن بولنے والے یاد رکھتے ہیں بولنے والے کوئی یاد ہوتا ہے انویسمنٹ ان شیئرز اور رکھنا اس کو ہے ایفی تو گین لاؤس نے کہا جانا ہوگا اوشیائی مو فیر ویلیو زر اور فیر ویلیو چینج والی بات ٹھیک ہے تو انویسمنٹ ان شیئرز کی ہے یکم مائی دو ہزار بارہ پر انویسمنٹ ڈیبیٹ کیش کریڈٹ اب وہ ورکنگ ون کہہ لوں نا اس کو پرچیس پرائس ہم نے نکال تو لی بسے سوال میں ہی گیون تھی بلکہ پرچیس پرائس کتنی ہے جی تھاؤزنڈ میں کریں تو چھ ہزار ٹھیک ہے انویسمنٹ ڈیبیٹ صرف آپ لوگوں کے لیٹ آنے والوں کے انتظار کے اندر ہم نے گنسولیلیشن ہی شروع کی کیوں آتے ہیں لیٹ آپ لوگ روز ٹائم پہ آئے کریں پلیز اچھا جی یہ کیا آگیا جی ہمارے پاس پرچیس پرائس یہ کیا ہے پرچیس پرائس ٹرانزیکشن کاؤس پلس کرتے ہیں لیکن سوال میں ٹرانزیکشن کاؤس گیون نہیں تھی ہوتی تو ایڈ کر دیتے ٹھیک ہے نا اور صحیح ہے اس کے بعد جی اب یہ رینڈ نے آنا ہے پہلی انٹری ہو گئی چھی ہزار سے اب بولو اس کے بعد یہ رینڈ آئے گا تو یہ رینڈ کے اوپر ہم نے یہ ایکسرسائز دوبارہ کرنی ہے ہمارے پاس بیس ہزار شیئرز ہیں اور ہر شیئر اے ڈی تیرہ پہ چلا گیا تیر ویلیو بڑھ گئی ٹھیک ہے جی یہاں پہ تیرہ آ جائے گا اور اس کے بعد یہ لکھنے کی ضرورت نہیں دوبارہ یہ روپے پچیس پر جو ہم نے خریدا تھا یہ پچیس پر ہی ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ اچھی بات ہے تو چیس پر لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو اگلا کام کیا کرنا ہے تک اتیس دسمبر پر بارہ پر ہم نے کیری ڈاؤن لکھنا ہے کیری ڈاؤن کیسے نکلے گا کتنے شیئرز تھے جی بیس ہزار شیئرز تھے اور ہر شیئر کتنے کا ہو گیا ہے اے ڈی تیرہ کا اور اس دن پچیس روپے کا ایک اے ڈی ہو گیا ہے تو ٹوٹل سکسٹی پائیو ہنڈرڈ آگیا ٹھیک ہے جی یہ سکسٹی پائیو ہنڈرڈ کلوزنگ ہے تو پھر آپ کو کیا آ رہا ہے جی پانچ سو کا گین یہ گین کہاں جاتا تھا اس کو کہتے تھے ہم فیئر ویلیو ریزر یہ او سی آئی میں ٹھیک ہے بیلنسنگ کے دے اور یہ ہے کیا ویسے ہے کیا گین ہے لاؤس ہے یہ گین والی سائیڈ ہوتی تھی لکھ لیا کرو پہلے ہی تاکہ بعد میں ہیلپ ملے انویسمنٹ ڈیبیٹ تو اس یہ کریٹ تو یہ گین ہے انویسمنٹ بڑھی ہے ٹھیک ہے کتنے تھے بیس ہزار انٹو اے ڈی تیرہ انٹو روپیز نظر نہیں آرہا کچھے سٹ سوالہ ٹھیک ہو کہہ دی اب اگلا کام یہ تو کریں گے ہی انشاءاللہ یکم جنوری دوہزار تیرہ پر براؤڈ ڈاؤن کر لیں گے اس پینسٹس آف لیکن انٹریز کر لیں اس سال کی تو بہتر ہے ٹھیک ہے تو پہلی انٹریز یکم مئی دوہزار بارہ پر انویسمنٹ ان شیئرز ڈیویٹ انویسمنٹ ان شیئرز ڈیویٹ تین سال پہ جانے دو سال پہ ریکوارمنٹ دیکھنا یہ تو چھوٹیاں کرتے وہ تو جس دن آتے اس دن بھی لیٹ آتے ہیں تیرہ تک تو یہ بارہ اور تیرہ کی ہیں دو سال کے انٹریز ہیں تو چلو میچے انکم سیٹمنٹ بن جائے گی تو انویسمنٹ ان شیئرز ڈیویٹ اور کیش کریڈ کتنے سے جی چھ ہزار سے چھوٹا ہے بارہ کرسوری آپ لکھ دیتے تھے پیر ویلیو چین ٹھیک ہے جی لیکن ساتھ ہی ایک ایڈیشنل کام کرتے تھے ہم بیلنس آف پیر ویلیو ریزرو تو بیلنس آف پیر ویلیو ریزرو جو ہے وہ پلحال کریڈٹ پانچ سو ہی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یہ سال اینڈ ہو گیا کچھ اور اس سال میں کرنے والا ہو تو بتائیں ڈیویڈنڈ کب مل ہے دیکھو یہ کوئی ڈیویڈنڈ کو انٹرسٹ کی طرح سے تو ہوتا نہیں کہ پکا ملنے ہی ملنے ملا نہیں ملا کوئی ایک روح کرنے کی ضرور تو نہیں نا ہوتی ٹھیک ہے صحیح ہے نا اب یہ سال گزر گیا خیر و آفیت سے اور اگلے سال کے اندر دوہزار تیرہ میں آپ کو ڈیویڈنڈ ریسیو ہوا اکتیس مارچ دوہزار تیرہ پر اب یہ میں نے اسی لئے آپ کو اوپر فیس ویلیو نکال کر دی ہے لیکن فیس ویلیو روپیز والی نہیں درموں میں پہلے نکال لو فیس ویلیو اس کی پرسنٹیج لگا کے دیکھو ہمیں اگر دبائی بیس کمپنی ہے تو ہمیں درموں کے اندر ہی ڈیویڈنڈ ملنا ہے تو پھر اکسچینج ریٹ بھی وہی پچیس نہیں لگا دینا ٹھیک ہے وہ جو پچیس ہے جتنا بھی تھا ٹھیک ہے تو کیا کرو گے سب سے پہلے فیس ویلیو نکلی ہوئی ہے فیس ویلیو کتنی ہے فیس ویلیو کتنی ہے جی دو لاکھ درم ٹھیک ہے آہ سوری بیس ہزار درم اب بیس ہزار درم بیس ہزار تو شیئرز تھے بیس ہزار شیئرز ہیں ہاں اور اس کو دس سے ملٹیپلائے کیا تو دو لاکھ درم فیس ویلیو تھی اب یہ ڈیویڈنڈ کی پرسنٹ جس دو لاکھ کے اوپر لگے گی ٹھیک ہے اچھا جی تو آپ نے فیس ویلیو پر آنا ہے ورکنگ تو یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے کی تھی نا اس فگر کو شو کرنا ہے تو آپ بیس ہزار انٹو دس کرو گے آپ کا آ جائے گا دو لاکھ دو لاکھ کے اوپر آپ پندرہ پرسنٹ لگاؤ گے اس سے آپ کو ملیں گے درموں کے اندر ڈیویڈنڈ ملے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس ڈیٹ کے ایکسچینج ریٹ کو ڈونڈنا ہے کہیں ملے گا یہ دیکھو 31 مارچ کا ریٹ انہوں نے اسی لیے دیا ہوا تھا ٹھیک ہے 265 اشار یا پانچ تو ڈیویڈنڈ کے انٹری کبھی بھی ہم نے اس کے اندر نہیں کی تھی یہ ایفی ٹی او سی آئی تھا یہ ایفی ٹی پی آل تھا آپ کو یاد ہوا کینگروو والا سوال پہلی بار کیا تھا جس کے اندر ڈیویڈنڈ آیا تھا ایسے یاد رکھتے ہیں آپ باتیں ایسے یاد رکھا کریں کینگروو والے سوال میں دو ترہ کی انویسمنٹ تھی اور ڈیویڈنڈ آیا تھا دونوں کے ڈیویڈنڈ کو پی آل میں ہم نے پھینک کر رہا تو یہ پی آل میں ہی جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیویڈنڈ کے انٹری یہ ہو گیا دو ہزار دو ہزار بارہ کی انٹری چل رہی تھیں ادھر ہی دو ہزار تیرہ کی انٹری چل رہی تھیں دو ہزار تیرہ اکتیس مارچ تیرہ پر ڈیویڈنڈ کے انٹری پہلے کر لیں کیش ڈیابیٹ اور ڈیویڈنڈ انکم ادھر انکم کے اندر کر لیں اب یہاں ورکنگ کرنی ہے درہا تفصیلی ورکنگ ہے دیکھئے گا جی کتنے درم کتنے شیئرز خریدے تھے اور ہر شیئر کی فیس ویلیو کیا تھی تو ٹوٹل دو لاکھ درم جو تھے وہ کیا تھے جی روپیز نہیں ایڈی سوری ایڈی دس تو آپ کو آپ کی جو انویسمنٹ ہوئی ہے فیس ویلیو اس کی کتنی ہے دو لاکھ ٹو ہنڈرڈ تاؤزنڈ کس پر لگاؤ پندرہ پرسنڈ آنسر آتا ہے ایڈی اس کا آنسر کیا آئے گا ایڈی تیس ہزار تیس ہزار درم آپ کو ڈیوڈنڈ ملے ایسی کرتے ہیں چیک ہے اب جس دن یہ ملے اس دن ایک درم بھائی موبائل والے کتنے کتنے روپوں کا ہے آپ کو کیا بتا ہم کیا باتیں کر رہے ہیں تو ایک درم جو ہے وہ چھبیس شریعہ پانچ کا ہو گیا یہ آپ لیڈ آئیں اوپر سے آپ موبائل میں بیٹھیں کتنا جی ٹوینٹی سکس پوائنٹ پائی کونسر کیا آگیا سیون لوش اور اب یہ اینڈ کے اوپر پھر فیئر ویلیو گین یا لاؤس چیک کر لیتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہوتا اس میں انویسمنٹ ان شیئرز میں یہی تو ہوتا ہے بس شیئرز کو یہ اینڈ پہ فیئر ویلیو پہ لے کے آؤ گین لاؤس او سی اے میں لے جاؤ اور ڈیوی انڈ ہو تو پینل میں لے جاؤ ٹھیک ہے نیکس جی اگلے سال میں وہ کہتا ہے 31 دسمبر 13 پر آپ کے شیئر کی فیئر ویلیو شیئر کی فیئر ویلیو پندرہ پہ چلی گئی ہے ٹھیک ہے جی بہترین ہو گیا ترتیب وہی رکھیں گے 31 دسمبر 2000 13 پر کیری ڈاؤن نکالنا ہے تو آپ کو گئے جی 20 ہزار ہمارے پاس شیئرز پڑھیں اور ایک شیئر کی فیئر ویلیو جی ہو گیا وہ پندرہ درم ہو گئی ہے اور اس دن ریٹ ہو گیا 28.7 روپیس 28.7 آ گیا جی آنسر 8610 اور ٹوٹل بن گیا گین ہے پھر کتنا 2 ڈاؤن ڈاؤن یہ آ گیا جی ہمارے پاس شیئر ویلیو ریزرزرز گین کیا ہے جی یہ گین ہے اور یہ ہم نے او سی آئی میں پھینکنا ہے اور ویسے ہم نے یہ نکالا ہے جہاں سے تو یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں ہماری گین یا لاؤس لکھو او سی آئی لکھو اور بیلنسنگ لکھ لو پس یہ تین چیزیں یاد رکھو یہ نکلتی ہیں اور اگر ایفی ٹی پی ایل ہو تو گین لکھ لو اور پی ای ایل لکھ لو اور بیلنسنگ تاکہ یاد رہیے کہاں پہ جا رہا ہوتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے نا یہ چلو اسی کے اندر یہ لکھا کرو اسرے میں نہ لکھا کرو اب 31 دسمبر 2013 پر یہ انٹری ہوگی انویسنگ لکھو شیئرز ڈیبیٹ اور پیئر ویلیو ریزرر انویسنگ لکھو تھو او سی آئی جو ہوتا ہے وہ کریڈٹ کتنے سے جی دو ٹو ڈبل وان لیکن بیلنس نکالنا پڑے گا ٹھیک ہے تو بیلنس اور پیئر ویلیو ریزر اب تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا آپ کو براڈ ڈاؤن کریڈٹ پانچ سو دھا پور دہ ایئر کریڈٹ ٹو ڈبل وان زیرو آ گیا تو کلوزنگ میں کریڈٹ ٹو سکس وان زیرو جی جی کوئی مسئلہ تو بتائیں جی جی سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم بنائیں تو اینل کے اندر ڈیویڈنڈ آئے گا ڈیویڈنڈ انکم دو ہزار کون کون سے سال ہے بارہ اور تیرہ تو ڈیویڈنڈ انکم بارہ میں کوئی نہیں تھی تیرہ میں سات سو پچانمے ٹھیک ہے جی اس کے بعد او سی آئی کی بات کریں تو یہاں پر ہم لکھ لیتے تھے فیئر ویلیو چینج جی پہلے سال میں پانچ سو کا چینج ہے دوسرے سال میں ٹو ڈبل ون پوزیٹیو کریٹ اس کے بعد سٹیٹمنٹ آف فائنینشل پوزیشن میں یہ نون کرنٹ ایسٹس میں کیونکہ یہ ایفی ٹی او سی اے ویلی انویسمنٹ اس میں تو وہ لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی جو ڈیوینچرز میں ہم نے کر لی ہے فائنشل انسٹرومنٹس کے اندر جو انویسمنٹ 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 یا فائنشل لائیویلٹی کے ساتھ وہ الگ کرنا سیکھا ہے نا ہم نے ایسے ہی جیسے آج لیٹ آئیں ٹھیک ہے یہ کل سے نہیں کروں گا میں بھائی یہاں پہ جو میں سوال ختم کروں بلکہ پارٹ ون بنا دیں گے اس کو وہ آج بھی اپلوڈ کر دینا لیٹ آنے والی شکلوں کے لیے لیکن کل سے یہ کوئی چکر نہیں ہوگا ٹائم پر آگا جی نون کرٹ ایسٹس میں انویسمنٹ ان شیئرز جی سکسٹی فائنڈرڈ فیئر ویلیو پر اور ایٹ سکس ون زیرو اس کے بعد آپ کی ایکوٹی کے اندر بہت ساری چیزوں میں پیئر ویلیو بھی زر بھی آ رہا ہوتا ہے وہ لال والی فگر ہم نے نکالی ہوئی ہے پائیو انڈرڈ اور ٹو سکس ون زیرو اب چلیں اس طرف آئی گئے تو یہ اوپر والا چھوٹا سا سوال بھی دیکھ کر اس کو بھی فارق کریں تاکہ پھر کنسولیڈیشن پہ تسلی سے ہم اپنا اگلا پارٹ ایک گھنٹہ بیس منٹ کا بنے پچیس کا بنے پھر ارام ارام سے ارام ارام سے سے کریں گے ٹھیک ہے لیکن ابھی تو پانچ سات منٹ اس پہ بھی لگنے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہے اس سوال میں تو بتائیں سوال دور دکھا دیں جی بچوں کو مسئلہ ہے تو بتائیں جی چل سکتے ہیں آگے لیں جس کی بات کر رہے ہیں بیس ڈار انٹو دس انٹو پاندرہ پرسنٹ انٹو پچی چھ بیس آرگیا پانچ بس آپ ایسے کر لیں لیکن یہ لگ رہا تھا مجھے کہ ہماری اتنی فیس ویلیو بنتی ہے جس پر پرسنٹ اپلائی ہوگا اتنا ڈیویڈنڈ درموں میں ملے میں درموں میں ڈیویڈنڈ بتایا تو ڈیویڈنڈ 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 میں ملے اس کو کنورٹ کریں گے ہماری کرنسی پاکستانی 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 روپیز کے اندر ہماری فائنس سٹیٹمنٹ کے اندر ساتھ سو پچانوے کیسے آیا ہم نے اپنے ایساہ سے کنورٹ کر لیا لیکن میں درموں کے اندر آپ ڈیویڈنڈ نکال کے دکھائے جیسے آپ پچپن سے کرتے آرہے پچپن میں بھی کریں آگے فیس ویلیو پر ڈیویڈنڈ کی پرسنٹ لگا کے ڈیویڈنڈ کی امون نکلتی ہے ٹھیک ہے جو ڈیویڈنڈ ایشو کرنے والا انٹری کرتا ہے ڈیویڈنڈ 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 ایچ آن یکم جنری نو ٹرانزیکشن کوسٹ آن پرچیز is ٹو پرسنٹ وی ریسیویڈ ایکس ایکس لیمیٹیڈ چلو وی وی لیمیٹیڈ ایکس لیمیٹیڈ کیا پر ایکس لیمیٹیڈ ہی کر دیں ایسی پرشان ہوں وی کون وہ ایسی سوال جیسے کلاس میں لکھو آیا جاتا ہے نیو ایسی سوال تو ایکس لیمیٹیڈ ریسی ایسی پرسنٹ اور فیفٹیم پرسنٹ بونس شیئر اچھا بھائی بونس شیئر چاہے ڈیویڈنڈ ہو بونس شیئر بھی ایک طرح کا ڈیویڈنڈ ہوتا ایک طرح کا ایک طرح کا مفت مل رہے ہوتے ہیں نا تو بہار پرسنٹ تو اس نے بھی کس پہ لگ نا اچھا لیکن ہم نے پانچ زار شیئر خرید سوال چھپ ہے تو ہم اس کو ایسی ٹی پی ال سمجھ لیتے ہیں بلکہ وہ کہہ رہا نیچے پہ اپنی پریپیر نیسی سی ایسی 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 چلو لیجر بناتے ہیں لیجر 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 کیونکہ شیئر کے اندر انویسمنٹ ہو تو لیجر ہی بنتا ہے انویسمنٹ ان شیئر ایف بی ٹی پی ال ہے تو پہلی انٹری کیا ہوگی انویسمنٹ ایبیڈ کیش کریڈٹ اور صرف کس سے پرچیز پرائیس یہ کس سے ہوگا جی اوکی اچھ اب کتنے شیئر خرید دیں جی آپ نے پانچ ہزار اور ہر ایک شیئر کی پرچیز پرائیس کیا ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ روپیز کا ہم نے ایک شیئر خرید ہے انٹو انٹو روپیز ہنڈرڈ آنسر آگیا پائیو ہنڈرڈ تھا ہزار ٹھیک ہے جی اس کے بعد یئر اینڈ آیا وہ کہتا ہے ٹرانیکشن کاؤس پی ہوئی ہے اس کی ہم نے انٹری کیا کر دی نہیں پہلی انٹری یہ ہو گئی انویسمن ڈیبیٹ کیش کری دوسری انٹری ہو گئی اب یہ بھی پانچ لاکھ کا تو پرسن لے لو تو انٹری ہو گئی اس کی ایکسپین ڈیبیٹ کیش کری ٹھیک ہے نا جی جتنا بھی آتا ہے وہ انٹری آپ کر دو گے اس کے بعد کہتا ہے ایکس لیمیٹی ریسیوڈ بونس شیئرز ففٹین پرسن کا مطلب کتنے بنتے ہیں ویسے پانچ ہزار شیئرز کے اوپر لگا دو جی انٹو ففٹین پرسن کتنا بنتا ہے سیون شیئرز ڈیابیٹ انویس شیئرز ڈیابیٹ کیش گیا ڈیویڈن 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 آیا ڈیویڈن 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 چوالہ مار رہے ہیں چوالہ مار رہے ہیں سادہ بات یہ یاد تھوڑا سا اس لیے آپ برین سوڑن آپ کروائی تھوڑی تھوڑا سا آپ کا دماغ چلوایا کہ آپ کو یہ جملہ بولنا تھا بونس شیئرز ریسیو کرے تو کوئی انٹری نہیں کرتے صرف نمبر آف شیئرز ہمارے پاس بڑھ جاتے ہیں ہاں یہ ارنڈ کے اوپر اگر پھر ڈیویڈن ملے گا تو اس کے اندر یہ بھی شامل ہو جائیں گے ڈیویڈن بڑھائیں گے یا اگر فیئر ویلیو گین آئے گا تو یہ شیئرز بھی پڑھیں ان کے اندر بھی فیئر ویلیو گین ہم ریکارڈ کریں گے لیکن بونس شیئرز ریسیو کرنے کی کوئی انٹری پاس نہیں ہوتی اب کوگی سر ہم تو کرتے تھے ہاں وہ کرتا تھا جو ایشو کرتا وہ تو انٹری کرتا ہے یا شیئر پریمیم دیویڈ شیئر کرنے بڑھتی ہے وہ تو ایشو کرنے والا ہے اس نے اپنی کتابوں میں بونس شیئرز کی کوئی انٹری نہیں ہوتی بیٹھ کے سوچ گھر جا کے جیسے چبلیں مار رہے تھے کوئی کہہ رہا دیویڈ ریسیو بل کیا ملنب دیویڈ ریسیو بل کیش کہاں گیا یعنی بونس شیئرز کی کوئی انٹری ہاں لیکن ہماری گراز میں جہاں پہلے پانچ زار شیئر تھے اب 5750 شیئر ہو گئے تو کل کو جب ڈیویڈ ملے گا تو ساڑھے ساتھ سو بھی ملے گا یہ رینڈ پہ فیئر ویلیو پر لے کے جانا ہے تو ساڑھے ساتھ سو بھی جائیں گے فیئر ویلیو کو ان کا گین لاؤس آٹومیٹیکل ہی وہ پروفٹ لاؤس میں گین لاؤس لے آئیں جب یہ دیکھو نا سٹارڈ میں کتنے شیئر ہیں پانچ زار اینڈ پہ ادھر دیکھو کتنے شیئر ہو گئے ستا ون سو پچار اب اس دن اگر میں شیئر کی فیئر ویلیو گیون فیئر ویلیو پر شیئر اٹک سمبر روپیز ایک سو آٹھ تو یہاں پر جب میں سو سے ایک سو آٹھ پہ آیا ہوں تو پانچ سو 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 آٹھ پہ آئے یہ ساڑھے سا سو دیکھو تو سفر سے ایک سو آٹھ پہ آگئے نا تو ٹوٹل گین ان کا ریکار ہو جائے گا یہ بات سمجھ آئی ہے پانچ سو پرانے پڑے تھے ان کے اندر تو وہ سو پہ ریکارڈ کیے تھے ان کے اندر آٹھ روپے کا انکریز آیا بونس شیئرز کی کوئی انٹری نہیں کی لیکن اپنی کونٹٹی کو بڑھا لیا اب یہ سو سو پچاس سیر جب ایک سو آٹھ پہ ریکارڈ ہوئے تو پانچ سو 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 آٹھ پہ آئے سو 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 فرس نائن بھی ہوتا جو شیئرز کو کہتا یا فی ٹی پیل میں رکھو تو اب یہ ہمیشہ ہی ایسے ہونا ہے جب کبھی آپ نے بونس شیئرز کرنے ریسیو کرنے ہیں تو آپ نے اس کی کوئی انٹری نہیں کرنی لیکن چونکہ انویسمنٹ شیئرز کی ہوئی تھی کہیں وہاں سے بونس شیئرز آئے تو ان کے لئے ٹریٹمنٹ کیا ہے کلوزنگ ڈیٹ پر آپ نے اس کو بڑھا لینا شیئرز کو بڑھانا ہے تو تیسرا تو آپشن ہی نہیں ہے جب فیر ویلیو پر ہاں تو ہو ہی گیا دیریکٹ لی ہوئی ہے دیکھو یہ ہو گئی نا انٹری آپ بنا کے لانا گھر سے بونس شیئرز ریسیو ہے اس کی انٹری آپ بنا کے لانا میں نے کہا انٹری نہیں ہو سکتی لیکن شیئرز کو بڑھا لگ جب شیئرز کو بڑھا ہے اب دیکھو بونس ڈیویڈنڈ ملے تو 57 50 into اگر فیس ویلیو کو ہوگی وہ سوال اس ویلیو سو 57 سیئرز کے اوپر آپ کو ڈیویڈنڈ ملے گا جیسے فیر ویلی 57 کی لگی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی یہی ہے وہ بونس شیئرز ہوتے ہیں ڈیویڈنڈ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں یہ اس کی انٹری ہے جس اس نے دیکھ نا ہے اگر اس نے ایشو کی ہے تو ریٹین رننگ سے نکالتا ہے اور اگر اب ان شیئرز کو یا تو آپ باہر بیچو گے یا آپ ان پہ فیوچر میں ڈیویڈنڈ لوگ لگے لیکن شیئرز کا آنا جو ہے یہ کسی پیسے کیا گینس نہیں ہے اس کی انکم ایسے ہی ریکارڈ ہوگی انکم ریکارڈ ہوئی ہے لیکن بونس شیئرز کی کوئی شیئرز کو دو ہی طرح سے رکھ سکتے ہیں شیئرز کو یہ تو آپ نے آ کے پڑھ ہیں اس لئے یہ کبھی آپ سوچا ہی بڑھا لے ٹھیک ہے جی یہ تو ہوا ہوا تھا چلو ٹھیک ہے چلے جی کنسولیڈیشن چارڈ کرتے ہیں یہاں پہ پارٹ ون کلوز کر دیں